السلام علیکم دوستو آج دو اپریل ہے دوزار اکیس تو آج ہم اپنے کچھ جو ہم نے سیڈلنگ کی تھی یہ جالا پینو کی اور سیمپل ہورٹ چلی کی تو آج ہم انہیں شفٹ کرنے والے ہیں ان گلاسوں میں تو یہ میں گلاس لائیا ہوں یہ تقریب پچاس گلاس لائیا ہوں میں تو آئی تنک ہمارے اتنے پودے تو بھنی جائیں گے یا اگر نہیں بھی بنتے تو خیر کوئی بات نہیں ہمارے پر اور بھی سیڈلنگ ہے تو ابھی سب سے پہلے ہم اپنے ان گلاسوں کو مٹی سے فیل کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے ایک ایک یہ جو پودے ہیں انڈیوزیلی انہیں سیپرائٹ کر کے کیسے اس میں شفٹ کرنا ہے تو چلیں پہلے ہم ان گلاسوں کو مٹی سے فیل کر لیتے ہیں پھر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ ہم نے کس طرح پودہ نکالنا ہے اور کس طرح اس کے اندر شیئر کرنا ہے تو ابھی تقریبا شام کو وقت ہویا ہے تقریبا پانچ سوا پانچ کا ٹائم ہے تو بات یاد رکھیں آپ نے جب بھی کوئی پودہ شیفٹ کرنا ہے تو اسے ہمیشہ شام کے وقت کرنا ہے یا پھر صبح صبح جب دھوپ نہ ہو تاکہ آپ کے پودے کو ہوا لگ بھی جائے تو وہ مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے ویسے تو سیڈلنگ ہے اسے اتنا ہوا لگنے سے مسئلہ نہیں ہوتا مگر پھر بھی کیئر آپ کو ضرور کرنی چاہیے یہ جیلپینو ہیں اور یہ سیمپل ہوت چلیز ہیں یہ دونوں ٹرکیش ہیں تو ہم انہیں شیفٹ کریں گے تو یہ سیل کے لئے بھی ہوں گی پہلے ہم مٹی سے انہیں بھڑ لیتے ہیں پھر آپ کے ساتھ میں اسے شیئر کرتا ہوں دوستہ ایک اور بات بتا دیں اس کے نیچے میں نے سراک کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک سراک میں نے کیا ہوئے ہیں ان کے میڈ میں سارے گلاسوں کے آپ چاہیں تو ایک بھی کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے تو میں اس پہ ایک سراک کر رہا ہوں چلیں اب جلدی سے اسے مٹی سے بھڑ لیتے ہیں دوستو مٹی میں نے ان میں بھڑ لی ہے تو فیلال یہ میں نے پچیس گلاس بھڑے ہیں ٹھیک ہے یہ مٹی جو میں use کر رہا ہوں یہ نئے مٹی بھالو مٹی میں نرسری سے لائے ہوں تو اس میں خاد بھی mix ہے اور مٹی بھی ہے تو اب ہم اس میں ایک پودا شیفٹ کرتے ہیں جو کیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو میں آپ کے ساتھ ایک پودہ شفٹ کر کے دکھاؤں گا شیئر کروں گا بس باقی بھی میں کر کے آپ کے ساتھ سب شیئر کروں گا کہ کون سے جیلپینو کے ہیں کون سے سیمپل ہوت پیپر کے ہیں تو اس کے علاوہ ایک اور جگہ بھی ہے جہاں میں پودوں کو لگانے کی سوچ رہا ہوں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگر فیلال ایک پودہ شفٹ کر لیتے ہیں جلدی سے تو دوستو آپ نے پودہ نکالنا کیسے جیسے کہ یہ جیلپینو کو ایک پودہ ہے تو آپ نے کوئی چھوڑی لینی ہے یا کوئی ٹول لینی ہے اور اس کے چاروں طرف سائیڈوں پہ تھوڑا تھوڑا گہرائی میں اسے انسٹ کرنا ہے فور ایکزیمپل تو آپ نے تھوڑا سا دور رکھ کے اسے اسے کاٹنا ہے اس کے بعد اسی ٹول کی مدد سے آپ اسے تھوڑا پینچ کریں گا اور یہ آپ کا ایک پودہ چھوٹے سے روٹ باؤل کے سمیت باہر آ گیا تو یہ دیکھیں تو یہ آپ کا چھوٹا سا پودہ اور اس کا چھوٹا سا روٹ باؤل تو آپ نے اسی طرح اس طرح آپ نے لینے ہاں سارے پودے باہر تو اب یہ پودہ ہم نے ایک لے لیا اب ہم کیا کریں گے سمپل ہم ایک گلاس لیں گے اس کی تھوڑی مٹی کو آپ چاہے باہر نکال لیں میں باہر نکال لیتا ہوں دھوڑی سی مٹی باہر نکال لیں پودے کو جتنا ڈیپت میں آپ نے رکھنا ہے اتنا رکھا اس کے بعد اوپر واپس مٹی ڈال دیں ہمارا پودہ شیفٹ ہو گیا اب ہم اسے پانی نیچے سے بھی دے سکتے ہیں کسی ٹب میں یا کسی برطن پانی بڑھیں اور یہ پودہ اندر رکھ لیں تو یہ آپ مٹی خودی پانی پی لے گی یا پھر آپ اس کو اوپر سے پانی دیتے ہیں تو یہ پودہ آپ نے رکھ لیں جہاں پہ آپ نے رکھنا ہے اور اس کے بعد ہلکا سا اس طرح سے پانی دے دینا ہے مٹی خودی پانی پی لے گی پہلا پانی آپ نے اچھے طریقے سے دینا ہے تاکہ ساری مٹی اچھے طریقے سے پانی کو پی لے تو یہ پودہ ہمارا ہو گیا شیفٹ تو اسی طرح میں باقی پودے بھی شیفٹ کرتا ہوں پھر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں تو آپ نے انہیں سیمی شیڈی ایڈیا میں رکھنا ہے جہاں پہ تھوڑی دھوپ آئے اور دو تین دن کے بعد آپ اسے فل دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ پانی پی رہی ہے مٹی یہ دیکھیں تو اب اسی طرح میں اپنے باقی پودے بھی شیفٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ کے ساتھ میں اسے شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں ہمیں باقی پودے شیفٹ کر لیتا ہوں پہلے اچھا تو دوستو میں نے باقی پودے بھی شیفٹ کر لیے ہیں تو یہ ہمارے تقریباً انیس گلاس بنے ہیں جس میں سے بائیس پودے ہیں کیوں؟ اس میں بھی دو پودے اور اس میں بھی دو پودے یہ دیکھیں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بھی ہے تو یہ ہمارے بائیس پودے بنے ہیں جیلے پینوں کے اسی طرح اب ہم انہیں بھی شیفٹ کریں گے ہوت چیلی بلوں کو گلاسوں کے اندر تو کچھ دن بعد جب یہ تھوڑے بڑے ہو جائیں گے سٹیبل ہو جائیں گے ان گلاسوں میں تو میں ان میں سے دو پودے اس گملے میں یہ جو میرا سولہ انچ والا ہے پودا مینٹ اسے گملہ یہ تو اس میں شیفٹ کر دوں گا تو باقی جو ہیں وہ فور سیل ہیں اور ابھی اور جگہ بھی آئے ان کے لیے میں نے ادھر مٹی پریپیئر کیا ادھر بھی ہم لگائیں گے ان پولیس ٹائرین کے ڈبوں میں تو یہ تھے کیسے ہم نے سیڈلنگ کرنی ہے بیجوں کی اور پھر سیڈلنگ جب پودے بن جاتے ہیں تو انہیں شیفٹ کرنا ہے یہ پارٹ ٹو ہے اس ویڈیو کا تو جلدی سے ہم ان کو بھی شیفٹ کر لیتے ہیں گلاسوں میں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو دوستو یہ ہوت چیلی کے جب پودے ہیں وہ بھی میں نے تقریبا شیفٹ کر لی ہیں یہ تقریبا میں پاس بیس پودے بن چکے ہیں ابھی بھی یہ تقریبا چھے سات پودے رہتے ہیں اور یہ جیلپینوں کے پودے ہیں میں نے ٹب میں رکھ دی ہیں تو میں پانی کیسے دوں گا ٹب میں پانی بھر دیا کروں گا جب بھی یہ خوشک ہوا کریں گے تو پان سے چھے دن بعد ہم اسے ان کے سسپیکٹڈ جو پورٹ ہیں یعنی کہ جو میں نے چوز کیا ہے کہ کدھر کدھر لگانے ہیں ادھر ہم لگا دیں گے اسی طرح ان کو بھی میں ایک ٹب لے ہوں گا اس میں رکھوں گا تو دوستو یہ سیل کے لیے بھی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو چاہیے ہیں وہ تو آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے وٹس ایپ پہ بھی اور میرے ای میل کے تھوڑ بھی تو ان کو میں ابھی کچھ پودوں کو ادھر ہی لگا رہے ہیں دوں گا اور ادھر بھی شفٹ کر دوں گا اور باقی دیکھیں کہ پھر ان کا کیا کرنا ہے اور وہ میں نے ایک پولیس ٹائرین کا بنایا ہوئے ٹھیک ہے اس میں میں نے خاد مکس کی اور مٹی تو اس میں بھی میں کچھ پودے شفٹ کروں گا تو دوستو اگر آپ کو یہ پارٹ ٹو اس کا پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں اور فیس بک پیج اسے بھی لائک کریں تو دوستو اب میں چلتا ہوں آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں ٹھیک ہے اللہ حافظ